بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دستو اسلام علیکم آٹو کیڈ لسپ سیریز کی ایک نئے ویڈیو کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹی سی لسپ کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پائپ لائن پروفائل کی ایک ڈرائنگ اوپن کر رکھی ہے جس میں میں ٹیکسٹ کالکولیشن لسپ یوز کروں گا اس کا ٹیبل دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو سٹیشن کی روڈ نظر آئے گی اس کے بعد نیچرل گرنگ لیول اور اس کے بعد پائپ انورٹ لیول تو یہاں میں ابھی اپنے لسپ کو اپلوڈ کرتا ہوں میں نے اپنے لسپ کو کپیوٹر کی سیڈ ڈرائیو میں آٹو کیڈ کے فولڈوں میں کاپی کیا ہوا ہے میں جسٹ کمانڈ بار میں اپلوڈ انٹر کرنے کے بعد لوڈ اپلیکیشن کی وینڈو کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں اپنے لسپ کو سیڈ کرنے کے بعد لوڈ کر رہا ہوں لسپ لکس ایک سے لوڈ ہونے کے بعد اب میں نے کمانڈ بار میں ٹی سی شارٹ کی انٹر کرنی ہے تو میری کمانڈ ایکٹیف ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی میری کمانڈ ایکٹیف ہو چکی ہے فرسٹ نمیریکل ٹیکسٹ کو سیڈ کرنے کے بعد ہمیں پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائٹ کا آپشن ملتا ہے میں مائنس کو سیڈ کرنے کے بعد نیچر گراؤنگ لیول میں سے اپنے پائپ انوائٹ لیول کو مائنس کر کے اپنی ڈیپٹ کلکولیٹ کر رہا ہوں تو پلس ریزیلٹ کرنے کے لئے ہم جہاں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے ٹیکسٹ کو پلس کرنا ہے وہاں کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں میرے نیچر گراؤنگ لیول میں سے پائپ انوائٹ لیول تک میری ڈیپٹ کلکولیٹ ہو چکی ہے وان پوائنٹ ایٹ زیرو تو میں اب اپنے ٹیکسٹ کو موڈی فائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے میچ پروپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر لیا ہے اور اب اپنے ٹیکسٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق موو کر لیا ہے دوبارہ سے ٹی سی شارٹ کی پریس کرنے کے بعد ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی اب ہم نیکسٹ اپشن پلس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں فسٹ نمیریکل ٹیکسٹ کو سیکنڈ نمیریکل ٹیکسٹ میں پلس کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے ریکوائر جگہ پر اپنے ریزلٹ کو پلس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں ٹیکسٹ کو پلس کرنے سے ہمارا سیمٹی پوائنٹ فور فائیف آنسر آ رہا ہے پھر سے ٹی سی شارٹ کی انٹر کرنے کے ساتھ ہم اپنی کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہوئے اپنے تھرڈ آپشن کو چیک کر لیتے ہیں تو اب میں فسٹ نمیریکل ٹیکسٹ کو سیکنڈ نمیریکل ٹیکسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں دونوں ٹیکسٹ ملٹیپلائی ہونے کے بعد ہم اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق جہاں اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنا وہاں پیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب دونوں ٹیکسٹ ملٹیپلائی ہو کہ ہمارا آنسر 1265.38 آ رہا ہے لاسٹ میں ہم ڈیوائیڈڈ کا آپشن بھی چیک کر لیتے ہیں تو میں اپنی اس لسپ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ